تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوکو کے جنو ساما کے گارڈین بننے کے بعد گوکو اب اپنا زیادہ تر سمے جنو ساما کے پیلس پر ہی بٹا رہا ہوتا ہے اور دیرے دیرے کر کے کچھ سمے بیٹھتا ہے اور تب ہی جنو ساما گوکو سے کھیل نکلے کہتے ہیں اور تب ہی گوکو جنو ساما کے ساتھ اپنا کچھ سمے بٹا اتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک اور کافی بڑا کی بلا شاتا ہے یہ ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے جب زنو ساما کے پہلے کے گارڈین مارے گئے تھے جو دیکھ کر گوکو اور زنو ساما دونوں ہی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور تب ہی گوکو اس اٹیک کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا؟ بھلا آخر یہ کیا ہوا جس کے اوپر دونے زنو ساما کہتے ہیں شاید یہ تو ویسا ہی تھا جیسا ہمارے پچھلے گارڈین کے اوپر حملہ کیا گیا تھا کیا کوئی یہاں پر آ چکا ہے جس کے پر گوکو کہتا ہے کیا؟ کیا واپس کوئی زنو ساما کے اوپر حملہ کرنے والا ہے؟ آپ چنتہ مت کرئے زنو ساما میں آپ کی رکشہ کروں گا یہ کہنے کے بعد گوکو دونوں زنو ساما کے پاس آ جاتا ہے لیکن ترنت بعد ہی وہاں پر ایک اور کافی بڑا اٹیک آتا ہے جس کے پر ہم دیکھتے ہیں کہ گوکو اس اٹیک کو وہاں سے واپس اٹھا دیتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گرینڈ پیش بھی آ چکے ہوتے ہیں گرینڈ پیش وہاں پر آنے کے بعد کہتے ہیں کیا ہوا؟ آخر یہ سب دھماکی کی آواز کھاں سے آ رہی ہے گوکو جس کے پر گوکو بتاتا ہے گرینڈ پیش نہ جانے کیسے لیکن یہاں پر زنو ساما کے اوپر لگاتار حملے ہو رہے ہیں آپ چنتہ مت کرئے میں زنو ساما کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا یہ سن کر گرینڈ پیش تبھی منی من کہتے ہیں آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ زنو ساما کے اوپر ایک کے بعد ایک اتنے سارے حملے یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جانے کیسے؟ گوکو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ سامے کے لئے زنو ساما کے پیلس سے باہر جانا چاہیے یہاں پر رہنا جیادہ صحیح نہیں ہوگا جو سن کر گوکو کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ ہم ہمارے پلینٹ ارتھ میں چلے وہاں پر سبھی لوگ موجود ہوں گے اور زنو ساما کو بھی وہاں پر گھومنے میں کافی جیادہ مزائے گا گرینٹ پیش تو آپ کیا کہتے ہو جس کے اوپر گرینٹ پیش کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے گوکو جیسا تم کہو زنو ساما کیا آپ پلینٹ ارتھ میں جانے کے لئے تیار ہے؟ جو سن کر دونوں ہی زنو ساما کافی جیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ چاروں ہی ہم دیکھتی کہ پلینٹ ارتھ کے لئے نکل جاتے ہیں گرینٹ پیش جانے سے پہلے بیس کو یہ سبھی باتیں بتا چکے ہوتے ہیں اور بیس اور بیرس دونوں ہی پلینٹ ارتھ میں آ چکے ہوتے ہیں بیرس اس بات سے کافی جیادہ خبر آیا ہوتا ہے اور وہ سبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی گڑبن نہ کرے اور اس کے کچھ ہی سمیں بعد ہم دیکھتے کہ وہاں پر ایک پورٹر اوپن ہوتا ہے جس کے اندر سے گرینٹ پیش دونوں ہی زنو ساما اور ساتھ ہی میں گوکو وہاں پر آ جاتے ہیں گوکو کو دیکھ کر وہاں پر مدد سبھی لوگ کافی جیادہ خوش ہوتے ہیں اور تبھی گوٹین گوکو سے کہتا ہے ڈیٹ آخر آپ اتنے دنوں کے بعد یہاں پر آئے ہو آپ اب ہمارے ساتھ جیادہ سمیں نہیں بٹاتے اور گوٹین کو دیکھ کر زنو ساما کہتے ہیں گوکو کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جس کے پر تبھی گوکو کہتا ہے ہاں زنو ساما یہ میرا بیٹا ہے اس کا نام گوٹین ہے اور دیرے دیرے کر کے ہم دیکھتے کہ زنو ساما اور گرین پیٹ سے گوکو سبھی لوگوں کو ملاتا ہے اور تبھی وہ ساری لوگ زنو ساما کی خوشی مر وہاں پر ایک کافی بڑی پارٹی کرتے ہیں لیکن گوکو کا دھیان اس کے آس پاس میں ہی رہتا ہے تاکہ کوئی زنو ساما کے اوپر اچانک سے حملہ نہیں کرے اور تبھی ہم دیکھتے کہ دونوں ہی زنو ساما ٹرنکس اور گوٹین کے ساتھ میں کھیلنے لگتے ہیں لیکن تبھی وہاں پر واپس سے وہی ایک کافی بڑا حملہ آتا ہے جسے اس بار گوکو وانسٹا دیتا ہے گوکو یہ سبھی دیکھ کر کہتا ہے آخر تم کون ہو تم سامنے کیوں نہیں آتے جو دیکھ کر ویجیٹا بھی گوکو سے پوچھتا ہے کیا ہوا کیا کروٹ آخر یہ سب کیا ہے جس کے اوپر تبھی گوکو کہتا ہے نہ جانے کیوں ویجیٹا لیکن بہت سمیں پہلے بھی زینو ساما کے اوپر ایسے ہی کافی سارے حملے آ رہے تھے نہ جانے کون ہے جو زینو ساما کے اوپر حملہ کر رہا ہے جو سننے کے بعد ویجیٹا بھی گوکو کی مدد کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دو عجیب سے دکھنے والے شخص آتے ہیں جن میں سے ایک سک شین ہوتا ہے اور تبھی وہ کہتا ہے کیا بات ہے تو آخر کر لگتا ہے کہ زینو ساما نے اپنے نئے گارڈین کو چن لیا ہے اور وہ بھی ایک سین یہ کہنے کے بعد وہ سین گوکو کے اوپر اپنا حملہ کر نکلے جاتا ہے لیکن گوکو اس کے حملے کو بڑی آسانی سے روک لیتا ہے اور گوکو کہتا ہے تمہارے لئے اچھا ہی ہوگا کہ تم اسے سمیں یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ تم زینو ساما کو چھوٹ تک نہیں پاؤگے اور ویسے بھی بھلا آکر تم کیوں زینو ساما کے اوپر حملے کیے جا رہے ہو جس کے اوپر شخص ہسنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے تم بہت ہی جلد ہی جان جاؤگے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہاں ہم زینو ساما کو آج یہیں پر مارنے کے لئے ہیں کیا تم ہمیں روک سکتے ہو زینو ساما کے نئے گارڈین یہ کہنے کے بعد وہ دونوں ہی شخص گوکو کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لئے جاتے ہیں لیکن تبھی ہم دیکھتے ہیں کی ویجیٹا بیچ میں آ جاتا ہے اور ویجیٹا اپنا پاور اپ کرتا ہے وہ ان دونوں کے اوپر ہی اپنا حملہ کرتا ہے اور تبھی ویجیٹا کہتا ہے ہی تم دونوں ابھی کے سمیے پر آمینی کینگ ہمارے پلینٹ ارث میں آئے ہیں اور تم ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ہم یہاں پر ہے جس کے اوپر وہ سین ہستے ہوئے کہتا ہے کیا بات ہے دو دو سین کتنے سمیے کے بعد میں سین سے ملا ہوں تم لوگوں سے مل کر مجھے کافی خوشی ہوئی تو چلو لگتا ہے کہ زنو ساما کو مارنے سے پہلے ہمیں تم دونوں گارڈین کو مارنا ہوگا جو سنن کر تب ہی ویجیٹا کہتا ہے میں زنو ساما کا گارڈین نہیں ہوں سمجھے لیکن ہاں میں تمہیں مارنے کے کابل ہوں یہ کہنے کے بعد گوکو اور ویجیٹا ایک ساتھ اپنا کافی جیادہ پاور اپ کرتے ہیں وہ دونوں ہی ان دونوں سین کے اوپر اپنا حملہ کرتے ہیں اور وہ دونوں ہی شخص بھی اپنا حملہ کرنے کے لئے جاتے ہیں گوکو اور ویجیٹا کے اوپر جس سے ان چاروں کی کافی بڑی لڑائی چلنے لگتی ہے اور تب ہی گوکو کہتا ہے میں زنو ساما کا نیا گارڈین ہوں تو تم زنو ساما کو کچھ بھی نہیں کر پاؤگے خاص کر کے میرے ہوتے ہوئے یہ کہنے کے بعد گوکو اور ویجیٹا اپنے کافی بڑے حملے کرتے ہیں جس سے وہاں پر دو کافی بڑے دھماکے ہوتے ہیں اور وہ دونوں ہی شخص وہیں پر مار جاتے ہیں اور اس کے بعد زنو ساما یہ دیکھ کے کافی جیدہ خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو کافی کمال کا تھا ہی گرانڈ پیشٹ کیا گوکو کا یہ دوست ویجیٹا بھی ہمارا ایک اور گارڈین بن سکتا ہے جو سن کر گرانڈ پیشٹ کہتے ہیں کیوں نہیں زنو ساما لیکن ہمیں پہلے ویجیٹا سے پوچھنا ہوگا جس کے بعد بیرس تبھی بیچ میں بولتا ہے نہیں پوچھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے گرانڈ پیشٹ اگر زنو ساما چاہتے ہیں تو ویجیٹا بھی زنو ساما کا گارڈین بنے گا یہ کہنے کے بعد ویجیٹا بھی تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سبھی لوگ آپس میں مل کر ایک کافی بڑی پارٹی کرتے ہیں جس کے بعد سمی آج چکا ہوتا ہے گوکو زنو ساما اور گرانڈ پیشٹ کا وہاں سے جانے کے لئے گوٹین تھوڑا سا اداس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہی ڈیڈ آپ جلدی آوگے نا جس کے اپر گوکو کہتا ہے چنتہ مت کرو گوٹین میں تم سے ملنے کے لئے جلدی آؤں گا جس کے اپر دونوں زنو ساما بھی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں ہاں ہم دونوں بھی تمہارے ساتھ کھیلنے کے لئے واپس ضرور آئیں گے گوٹین ٹرنکس جو سنکی گوٹین اور ٹرنکس کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور تبھی ویجیٹا بھی ان کے ذات زانے کے لئے تیار ہوتا ہے اور ویجیٹا کہتا ہے یہ کہنے کے بعد وہ سبھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور تبھی گوکو ویجیٹا دونوں ہی زنو ساما اور گرانڈ پیشٹ زنو ساما کے پیرس پر آتے ہیں جس کے اپر تبھی ویجیٹا کہتا ہے تو زنو ساما مجھے اب آگے کیا کرنا ہے آپ کے گارڈین بننے کے لئے جس کے اپر تبھی گرانڈ پیشٹ کہتے ہیں تم چنتہ مت کرو ویجیٹا تم میرے ساتھ ٹرننگ کرنے کے لئے چلو گے اور جیسے ہی تمہاری ٹرننگ ختم ہوتی ہے تم بھی زنو ساما کے نئے گارڈین بننے کے لئے تیار ہو جاؤ گے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ ویجیٹا گرانڈ پیشٹ کے ساتھ ٹرننگ کرنے کے لئے چلے جاتا ہے اور تبھی گوکو زنو ساما سے کہتا ہے کیا بات ہے زنو ساما یہ تو آپ نے کافی اچھا کیا کہ اب ویجیٹا بھی ہمارے ساتھ یہی پر رہے گا اور وہ بھی آپ کا ایک گارڈین بن جائے گا جس پہ زنو ساما کہتے ہیں ہاں گوکو لیکن ہمیں بتاؤ کیا تمہارا یہ سین دوست ویجیٹا بھی تمہارے جتنا ہی شکتی شالی ہے جس کے پر گوکو کہتا ہے آپ اس کی چندہ مت کرو زنو ساما آپ کو بہت ہی جلدی پتا چل جائے گا کہ آخر کار ویجیٹا کیا کیا کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ اب مجھے خوشی ہے کہ ویجیٹا بھی آپ کا ایک نیا گارڈین بننے والا ہے جو سنکر دونوں زنو ساما خوش ہوتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے کہ یہاں پر ویجیٹا گرین پریٹ کے ساتھ اپنی ٹریننگ کرنا شروع کر چکا ہوتا ہے سوہے دوستو ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا اگر آپ سب کو یہ سٹوری پسندہ رہی ہے تو جتنے زیادہ اسے کی ویڈیو پر لائک اور کومنٹ کر کے مجھے بتاؤ تاکہ اس کے آگے آنے والے پارٹ میں آپ سب کے لئے لے کر آؤ کیونکہ اس سٹوری پر میں آپ سب کے لئے پوری محنت کرنے کے لئے تیار ہوں تاکہ یہ سٹوری آپ سب کو تر بنے تو اسی لئے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ سٹوری پسندہ رہی ہے تو میک شور جانے سے پہلے چینل کو سسکرائب کرنا کومنٹ بتاؤ کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے اور ہاں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولنا کیونکہ آپ کی ہر ایک لائک سے مجھے اس کے آگے آنے والے پارٹ کے لئے موٹیویشن ملتا ہے